کچھا دس پرسناولی آٹھ پائنڈ دو سوال نمبر چار نم لکھت میں سے کون کون سے ستھ ہیں اور کون کون سے استھ ہیں ہمیں کارن کے ساتھ میں اتر بتانا ہے چوتھے کا پہلا پارٹ ہے سائن اے پلس ب برابر سائن اے پلس سائن ب تو ہم کو چیک کرنا ہے یہ ہمارا ستھ ہے استھ ہے اور اس کا اتر کی جاج کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ سائن کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے ہمارے کون ہوتے ہیں اے پلس ب ہا پر کون ہے یہ بھی کون ہے یہ بھی کون ہے تو ہم نے یہاں پر ہے اے برابر تیس انس ہے ب برابر سٹھ انس ہے سب سے پہلے ہم نے ایل niچس ہل کر لیا یہ دونوں برابر ہونے چاہیے تب یہ ستھے ہوں گے تو ہم اس کو حل کر لیتن ہے پہلے سائن اے پلس بے کو حل کر لیتن ہے ادھا تو سائن اے کے جگہ رکھ دیا تیس انس اور B کی جگہ رکھ دیا 60 تو ہوں گیا سائن 90 سائن 90 کا مان ہوتا ہے ایک ادھر ایک آیا تو ادھر بھی حل کرنے پر ایک آنا چاہیے اس کو حل کر لیتے ہیں سائن A پلس سائن B ایک کی جگہ رکھ دیں گے 30 سائنس اور B کی جگہ رکھ دیں گے 60 سائنس سائن 30 کا مان ہوتا ہے 1 بٹے 2 سائن 60 کا مان ہوتا ہے under root 3 بٹے 2 حل کرنے پر آ جائے گا 1 بٹے under root 3 بٹے 2 یہاں پر دیکھئے اس کا مان ایک آیا تھا اس کا مان 1 plus root 3 بٹے 2 آیا ہے اس لئے یہاں پر LHS does not equal to RHS اس لئے ہمارا کتھن کیا ہے اسط ہے یہ ہمارا جانچ ہوگی نمبر 2 دیکھتے ہیں تھٹا کے مان میں بردھی کے ساتھ سائن تھٹا میں بھی بردھی ہوتی ہے یہ ہم کو بتانا ہے تو سب سے پہلے تھٹا کے مان میں بردھی کرتے ہیں اور سارے مان نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مان لیا تھٹا برابر 0 ہے تو سائن 0 کا مان آجاتا ہے 0 تھٹا برابر 30 تو سائن 30 برابر مان ہوتا ہے 1 بٹے 2 یا اس کو کہہ سکتے ہیں 0.5 تھٹا تھٹا برابر 45 انس تو سائن 45 انس کا مان ہوتا ہے 1 بٹے انڈر روڈ 2 1 بٹے انڈر روڈ تکا مان ہوتا ہے 1 دس ملو 4 1 4 اس کو حل کر لیں گے تو آئے گا ہمارا دس ملو 7 0 7 تھٹا برابر اگر 60 ہنسے یہاں پر تو سائن 60 برابر انڈر روڈ 3 بٹے 2 ہوتا ہے یہ ترکوڑمیتی سرانی سے ہم سارے مان دیکھ لیں گے یہ ہماری ترکوڑمیتی سرانی ہے آپ یہاں سے سارے مان چک کر سکتے ہیں تو روڈ 3 کا مان ہوتا ہے 1 دس ملو 7 3 2 5 2 اس کو حل کر لیں گے تو آئے گا دس ملو 8 6 یہ تھٹا برابر 90 انس ہے تو یہاں پر سائن 90 کا مان کتا آ جائے گا 1 اس لئے آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر تھٹا 0 ہے تو سائن 0 اگر تھٹا 30 ہے تو 0.5 تھٹا 45 ہے تو دس ملو 7 0 7 تھٹا 60 تو اس کا مان ہے دس ملو 8 6 جیسے تھٹا 90 ہے تو سائن 90 کا مان ہے 1 تو جیسے جیسے تھٹا کے مان میں بردھی ہو رہی ہیں ویسے ویسے سائن کے مان میں بھی بردھی ہو رہی ہیں اس لئے یہ قطن جو ہے ہمارا یہ ست ہے 3 دیکھتے ہیں تھٹا میں بردھی کے ساتھ کاش تھٹا کے مان میں بھی بردھی ہوتی ہے یہ چوتھے کا تیسرا پارٹ ہے پھر تھٹا برابر ہم رکھ لیں 0 تو کاش 0 کا مان دیکھیں کتا ہوتا ہے یہاں سے کاش 0 برابر ہوتا ہے 1 جیسے تھٹا برابر رکھ لیں 30 انس تو کاش 30 انس برابر ہوتا ہے under root 3 بٹے 2 جیسے تھٹا برابر 45 انس رکھ لیں تو کاش 45 برابر ہو جاتا ہے 1 1 بٹے under root 2 یہاں سے آپ سارے مان دیکھ سکتے ہیں ترکوڑ برابر تیسارانی سے ٹھیک ہے جیسے تھٹا برابر 60 انس ہے تو کاش 60 برابر ہو جائے گا 1 بٹے 2 جیسے تھٹا برابر 90 انس ہے تو کاش 90 برابر ہو جائے گا 1 ٹھیک ہے ساری یہاں پر کاش 90 برابر ہو جاتا ہے 0 ٹھیک تو آپ جیسے دیکھیں گے تھٹا کے مان میں جیسے جیسے بردھی ہو رہی ہے ویسے ویسے ان کے مانوں میں کمی آ رہی ہے ٹھیک جیسے یہاں پر اس کا مان ایک ہوتا ہے under root 3 بٹے 2 کا مان ہوتا ہے ہنسے 1 دسملوں 7 3 2 5 2 اس کا مان آ جائے گا دسملوں 8 6 6 اس کا مان آ جائے گا 1 اس کو حل کرنے پر آئے گا 7 0 7 اس کو حل کر لیں گے 0 5 آئے گا یہ تو مان 0 ہے تو جیسے اسے ٹھٹا کے مان میں بردھی ہو رہی ہے ویسے ویسے کاش ٹھٹا کے مان میں کمی آ رہی ہے دیکھئے یہاں پر پہلے ایک تھا پھر 0 8 6 7 7 7 7 7 پھر 0 5 پھر 0 اس لئے یہ ہمارا قطن کیا ہو گیا اسد نمبر 4 دیکھیں گے ٹھٹا کے سب ہی مانوں پر سائن ٹھٹا برابر کاش ٹھٹا دیکھ چک کر لیتے ہیں ٹھٹا برابر جدھ 0 ان سے تو سائن 0 کامان ہو جاتا ہے 0 اور کاش جیرو کامان ہو جاتا ہے 1 جدھ سائن 30 برابر یہ ٹھٹا برابر 30 ان سے یہ ٹھٹا برابر 30 ان سے تب چک کر لیں گے سائن ٹھٹا برابر ہو گیا 1 بٹے 2 اور کاش ٹھٹا برابر ہو گیا انڈر روڈ 3 بٹے 2 اسے پر آپ دیکھ رہے ہیں مان دونوں میں الگ الگ آ رہے ہیں اس لئے ٹھٹا کے سب ہی مانوں پر سائن ٹھٹا برابر کاش ٹھٹا نہیں ہو سکتا ایک اور چک کرنا چاہے چک کر سکتے ہیں سائن ٹھٹا برابر 60 ان سے تو سائن 60 برابر ہو جاتا ہے روڈ 3 بٹے 2 اور کاش 60 برابر ہو جاتا ہے 1 بٹے 2 تو دیکھیں ٹھٹا کے کسی بھی مان میں دونوں کے مان سمان نہیں آ رہے ہیں اس لئے یہ ہمارا قطن ہو گیا اسد سائن 90 کا مان ہو جائے گا یہاں سے ایک اور کاش نبے کا مان ہو جاتا ہے جیرو اس لئے ٹھٹا کے کسی بھی مان پر سائن ٹھٹا برابر کاش ٹھٹا نہیں ہوتا ہے اب سوال نمبر چار دیکھیں یہاں سے اے برابر جیرو ہے تو کارٹ ایک پریباسط نہیں ہمیں بتانا ہے یا کونڈ اے برابر جیرو انس ہے تو کارٹ اے پریباسط ہے یہ ہم کو بتانا ہے تو کارٹ اے برابر ہوتا ہے کارٹ اے بٹے سائن اے تو اے برابر کیا رکھ دیں گے جیرو انس اے برابر جیرو انس رکھنے پر تو یہاں پر آ جائے گا کاش جیرو اپان سائن جیرو ہمیں پتا ہے کاش جیرو برابر ہوتا ہے ایک اس ٹیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کا iso برابر ہوتا ہے ایک اور سائن جیرو ہوتا ہے جیرو تو کاعی جیرو کے جگہ ہم نے رکھ دیا ایک اور سائن جیرو کے جگہ جیرو جب کسی بھن میں انس میں کوئی بھی سنکھیا اور اہر میں جیرو آ جائے تو اس کا مان ہمیشہ اپری بھاسیت رہتا ہے اس کا مان ہمیشہ اپری بھاسیت رہتا ہے اپری بھاسیت ٹھیک اس لئے ہمارا قطن کیا ہو گیا ست یہ ہمارا قطن ہے ست اس پرکار ہمارے جو سوال نمبر چار تھا اس کے سارے بھاگ کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا تھا یہ چوتھا نمبر یہ پانچ نمبر اور یہ پہلا نمبر یہ دوسرا نمبر اس پرکار ہمارا سوال نمبر چار کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت